ہیلو ایوریون تو کیسے ہو بھائی لوگ تو بھائی ایک اور لائٹ موڈ لے کے آ چکے ہیں بھائی ہم اور یہ بھائی تین سو نا پچاس ایم بی کا ہے کوئی زیادہ بڑا موڈ نہیں ہے اور میڈیا فائر کا لنک ملے گا بھائی اگر آپ ڈاؤنڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھنا ویڈیو کے بیچ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کیسے ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں پہلے بھائی آپ ویکلز دیکھ لو ویکل کافی اور یہ پیٹرول ومپ دیکھو بہت ہی زیادہ بڑا بیٹرول ومپ ہے بھائی میں نے پہلی پر دیکھا اور اتنا اچھا بنا ہوا ہے نا میپ سار آئی تو پہلے آپ ویکل دیکھ لو میں آپ کو فراغ بتاتا ہوں موسیقی 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 ہم تو ہر ایک رو میں بھائی ایک میں بائے کر رہا ہوں اور بعد میں دیکھیں کہ کیا ڈیفرنس رہتا ہے بھائی سب ہی میں ٹائر وغیرہ کا ڈیفرنس رہتا ہے جاتا کسی کا ٹائر چوڑے ہوتے ہیں یہ ہماری وہ ہے بھائی ہارویسٹر یونڈیر کے بڑی والی اور یہ آپ نے جو دیکھ رہی ابھی وہ والی ہے اور آگے آگے ٹریلر ٹریلر بھی ایک بائے کرتے ہیں بھائی ٹرک میں لگانے کے لئے تو یہ بھائی میں نے بھائی کر لیتے ہیں کورن ہٹ رہا گیا اور یہ ہمارے دو سیٹریس میں ملتے ہیں آپ کو اور آگے چلتے ہیں بھائی ایک سپریر ملتا ہے یہاں پہ اور لو لوڈ رہے گا اور یہاں پہ ایک اور ٹریلر ہے بھائی اور کارس میں آپ کو نورملی ملتی بھائی اور یہ فٹیلے سپریٹر ہے اور یہاں پہ ویٹ مل جاتے ہیں اور یہ آگر ویگن آگی اس میں دو طرح کی آگر ویگن ملتی ہے آپ کو تو ابھی یہ دیکھو بھائی یہ میں نے بھائی کیا جو سیم سیم نام کے تھے نا ٹریٹر اور یہ چلو پہلے نمبر وڑا ٹریٹر ہے اور یہ دیکھو بھائی اس کے ٹائر پیچھے والے یار کچھ چلگی میرے کو یہ نہیں بتا لگا ابھی تک کہ یوز کیا ہوتا ہے ان کا یار اگر کسی کو پتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا اور یہ والا یہ تو سیم سیم ہی لگ رہا ہے میرے کو کیا فرق ہے بھائی ان میں اوکے اس کے ٹائر بھائی تھوڑے وائیڈ ہیں اور یہ والا تھوڑا سا پتلے ٹائر بڑا ہے اوکے یہ ڈیفرنس ہے بھائی اور جہاں پہ پھیر آگیا پہلے نمبر والے جیسا اس کے آگے بھائی ٹائر تھوڑے لارج ہیں اور پیچھے تو سیم ہی ہے بھائی ٹائر تو ابھی میں بھائی کرتا ہوں ٹریلر ہمارا ابھی جگہ میں نے بنا لیا آگے کر دیا میں ٹریٹر کو کہاں ہے ہمارا ٹرک بھائی ٹرک کو لکھ کے آنا پڑے گا اس کو سائیڈ میں کر دوں یار پہلے اور یہ رہا ہمارا ٹرک چلو اس کو لگاتے ہیں اور ویسے نا اس کے کلر سے میچ بھی ہو جائے گا دونوں وائٹ وائٹ ہی ہیں بھائی تو بس سیمپلی آپ کو اس کے نا نیچے لے کے جانا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا بھائی تو وہ اپنے یار فٹ ہو جائے گا یہ ساری بیرل وغیرہ گائب ہو جاتی ہیں یہ دیکھو بھائی لگی نہیں رہا کہ بعد میں ٹیج کیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کمپنی فیٹڈ ہے بھائی واو کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے چلو یہ تو اچھا ہے بھائی ابھی ہم نے چیک کرتے ہیں ہمارا میب جو ہے تین سو پچاس ایمپلی کے حساب سے بھائی بہت بڑا میب ہے اور فیلڈ کا سائی بھی کافی جادی ہے تو پہلے ہم نا مین چیز چیک کر لیں یار کہ جو ہمارا سیڈر ہے وہ ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اگر سیڈر ورک نہیں کیا تو پھر تو فائدہ نہیں رہے گا نا تو یہ میں لے کے جا رہا ہوں ہمارے یون ڈیئر کو اور سیڈر ہم نے بھائی کرنا ہے ابھی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ گئے پلانٹر ارے کہاں گئے پلانٹر ہاں یہ بڑا ہے نیچے 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 یہ والا بھائی چلو یہ والا اس میں بڑا ہے سیمن پوائنٹ سکس میٹر کی بڑت ہے کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں کام آ جائے گا بھائی لائٹ موڈ ہے تو پہلے اس کو سیدھا کروں یار چلو اس کو ٹیچ کر لیا ہم نے تو ابھی ہم چلتے ہیں بھائی یہ دیکھو چار پانچ مطلب طرح کی کروپس ہیں اس میں جو آپ سو کر سکتے ہو تو پہلے دیکھتے ہیں ہمارا کہاں پہ ہے بھائی جو یہ سائلو تو ہمارے یہاں ہی پر ہے لیکن انہوں نے بھائی یہاں پہ تک کوئی سٹیشن نہیں دیا سیڈنگ جا فٹیلائزر کا تو میپ میں چیک کرنا پڑے گا میرے کو یہاں پہ بھی کہیں کچھ نہیں دکھرا یار ہمارا سائلو تو وہیں پہ ہے لیکن سیڈنگ سٹیشن نہیں دکھرا بھائی یہ ایک شاپ ہے بھائی چلو اس کو ٹیک کر لیا ہم نے تو یہی دیکھتے ہیں شاپ پہ جا کے تو یہ میں نکلا بھائی ٹائٹر لے کے ہمارے سیڈنگ سٹیشن کی طرف جو ہم نے شاپ کو بھائی مارک کیا تھا نا کہاں بھائی ایر ویسے اوکی تو بھائی یہاں پہ نا رائٹ سائلو پہ میرا کچھ گرب گرہ دکھ رہے ہیں اور لال کلر کا جیسے سٹیشن ہوتا ہے نا سیڈنگ والا وہ بھی دکھ رہا ہے تو یہاں سے ہو کے چلتے ہیں تھوڑا ہم کیا پتا یہیں پہ مل جائے اور یہ ہمارا اینیمل والا سیکشن ہے اگر آپ نے بھائی بھگرہ کرنا ہے نا اینیمل تو یہاں سے آپ کر سکتے ہو یا راستے بہت انہوں نے شوٹے شوٹے دیئے یار اور ہمارا سیڈر اتنا بھائی ویٹس والا ہے یہ بیریئر نہیں اچھے لگتے بھائی میرے کو جہاں سے کون چور آ جائے گا جب گائے بھگرہ باہر نکلنے والی ہے تو بیریئر بتا نہیں اتنے کیوں لگا دیتے ہیں یار اور یہاں پہ بھائی ایک سٹیشن ہے کیا ہے بھائی کیا ہے نیچے اس کے کیوں ہے بھائی کیوں کا مطلب ہے فرٹیلائزر ہے چلو فرٹیلائزر کا تو کام ہو گیا ہمارا لیکن سیڈنگ والا بھائی یہاں پہ کوئی نہیں دکھ رہا میرے کو سیڈنگ کہاں پہ ہوگی بھائی اری جو پیسے ہو مائی گاڈ بھائی دوسری طرف تھا یار لے ارے دوسری طرف سے سیڈنگ والا ہے سیڈ ہمارے فل ہو گئے بھائی اگر میں گوم کے نہ جاتا نا وہاں پہ تو پھر تو ہم ڈونڈتے رہ جاتے کیونکہ وہاں پہ نا کوئی بھی لوگو نہیں لگایا تھا انہوں نے دوسری سائیڈ مطلب فرٹیلائزر کا تھا لیکن سیڈنگ والا نہیں تھا تو پہلے بھائی میں اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ ہمارا جو کلٹیویٹ بھی ساتھ میں کرتا ہے کہ نہیں تو یہی پہ چلا لیتے ہیں سارے فیلڈ اپنے ہی ہیں بھائی کوئی ٹینچن نہیں ہے لینڈلوڈ ہیں ہم اس میں تو اس کو چلا کر دیکھتا ہوں پہلے ہاں بھائی ہاں کلٹیویٹر بھی ساتھ میں کر رہا ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے بھائی تو بھائی سب کچھ ورک کر رہا ہے اگر آپ ڈونڈلوڈ کرنا کیلٹر ویرلوڈیفل ٹائم